موسیقی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی کار روائی روس نے کیو پر تابر توڑ میزائل داغے امریکی ائر ڈیفینس سسٹم پیٹریٹ کی دھجیاں گائی قدر نے ایران کے چھے غوطہ خوروں کو بندی بنایا رہائی کے لیے بات چیت جاری روس کو آتنکوات سمرتک دیشوں کی لسٹ میں ڈال سکتا ہے امریکہ یوروپ یسن کے ودیش پربھارینے کی بھارت کے خلاف کار روائی کی مانگ ایران نوسینا کے بیڑے نے دنیا کا چکر لگایا روس بولا سوپر پاور دیش ہی کر سکتے ہیں ایسا کارنامہ ایراک میں امریکی راج دوتھ نے پھر دورایا میڈل ایسٹ سے نکلنے کی امریکہ کی کوئی یوجنا نہیں چین کو تائیوان پر حملہ کرنے کا ساہس دے گی یوکرین پر روس کی جیت جورڈن نے پھر دورایا فلسطین سنگ کٹھل کیے بنا میڈل ایسٹ میں شانتی استھاپنا نہ ہوں کی نہیں امریکہ کو سعود عرب کی دو ٹوک ایران سے رشتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں چین کی چیتارنی کے باوجود تائیوان کی پانچ دن کی یاترہ پر پہنچی پورو بیٹیش پردھان مکتوی دلچسپ ہوئے ترکی کے چناؤ اردوغان یا قلیشدار کس کے حق میں بیٹھیں گے سنان او غلو اب خبر تفصیل سے ایرانی نوسینا کے بیڑے نے دنیا کا چکر لگا کر بندر عباس پر لنگر ڈالا 20 ستمبر 2022 کو دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلا ایران نوسینا کا بیڑا ایٹی سکس اپنے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے کے بعد آج ایران پہنچا ایرانی سینا کے 86 میں بیڑے کو 360 میں بیڑے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بیڑا 20 ستمبر 2022 کو دنیا بھر کا چکر لگانے کے ایک اہم مشن پر بھیجا گیا تھا اپنے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے کے بعد ایرانی نوسینا کا یہ بیڑا آج ایران کی جل سیما میں واپس آیا دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلے ایرانی نوسینا کے بیڑے نے اپنے سفر کی شروعات بندر ابباس پورٹ سے کی اور اس کے بعد ممبئی پورٹ پر لنگر ڈالا ممبئی سے نکل کر بنگال کی کھاڑی اور ملاگا جلڈمرو مدھیے سے گزرتے ہوئے اس بیڑے نے انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں ڈوک کیا اس پڑاؤ کے بعد ایرانی بیڑا جاوہ ساغر کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور مکرسر جلڈمرو مدھیے اور سیلیپس ساغر سے ہو کر ایران کے فوجی سمدری سفر کے اتحاس میں پہلی بار پرشانت مہا ساغر کے وشال اور اتھا میدان میں داخل ہوتا ہے اور پرشانت مہا ساغر کے سب سے چوڑے حصے کو پار کر کے مائیکرو نیشیا اور پولی نیشیا کی آئی لینڈ سے گزرتے ہوئے امریکی مہادیو کے دکشن میں موجود میگلن جلڈمرو مدھیے کی اور بڑھتا ہے میگلن اسٹریٹ سے گزر کر ایرانی بیڑے نے اٹلانٹک مہا ساغر میں قدم رکھا اور پھر اتھر کی اور بڑھتے ہوئے چلی، ارجینٹینہ، اروگوے اور برازیل کے تٹوں سے گزرتے ہوئے ایران اور برازیل کے آپسی رشتوں کی ایک سو بیس وی ورشگانٹ کے موقع پر برازیل کے اہم بندرگاہ ریو ڈی جنیریو پر لنگر ڈالا ریو میں کچھ روز رکنے کے بعد ایرانی بیڑے نے اٹلانٹک مہا ساغر کو پار کرتے ہوئے دکشن افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں پڑھاؤ ڈالا اومان کا سلالہ بندرگاہ ایرانی بیڑے کا انتیم پڑھاؤ تھا سلالہ میں رکنے کے بعد ایرانی نوسینا کا یہ بیڑہ اپنی مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے کے بعد بندر ابباس کی طرف بڑھ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار ایرانی نوسینا کے اس بیڑے نے پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے بندر ابباس پر لنگر ڈالا اگلی خبر میں ایران سعودی عرب سمجھوتے سے ریاض کو پیچھے ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال رہے امریکہ کو سعودی ادھکاریوں کے دو ٹوک جواب کے بارے میں بات کریں گے سعودی عرب کا امریکہ کو کلیر جواب ایران سے ہوئے سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے سے کیا انکار ایران اور سعودی عرب کے بیچ رشتے بحال ہونے کے بعد سے ہی میڈی لیسٹ میں تیزی سے کئی بدلاؤائے ہیں ایک اور جہاں اس علاقے میں پھیلا سنگھرش سمٹتا نظر آ رہا ہے وہیں دونوں دیشوں کے آپسی اختلاف کے ساتھ ورشوں سے چلا آ رہا ٹکراؤ بھی تھمنے کے آثار ہیں لیکن ان سب کے باوجود اس نئے گھٹنا کرم سے اگر کوئی سب سے زیادہ ناراض ہے تو وہ ہے امریکہ اور امریکہ نے اس بدلتے سکراتمک ماخول کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جو اب تک جاری ہیں اساس میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپمان کے گھوٹ پیتے ہوئے لگاتار اپنے ایجینٹس اور الگ الگ ٹیموں کو ریاض بھیجا تاکہ سعودی عرب کو ایران کے قریب جانے اور اس سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے کے لیے منایا جا سکے لیکن سعودی عرب نے اس سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا اساس میڈیا نے اپنے سوتروں کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ سعودی ادھکاریوں نے حال فلحال میں ریاض آنے والے سبھی امریکی ڈیلیگیشن اور امریکی ایجینٹس سے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ایران یا کسی بھی دیش سے اپنے رشتے بحال کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں اور ہمارا اپنے ان فیصلوں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ ہے بھی نہیں سعودی ادھکاریوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتوں اور فائدوں کو دیکھتے ہوئے دنیا میں کسی بھی عارتھک یا راجنیتک شکتی کے ساتھ رشتے رکھنے اور ان سے سہیوک کرنے میں آزاد ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اور سے کم سمیہ میں ہی کئی ڈیلیگیشن اور دوتوں کو ریاض بھیجا گیا واشنگٹن نے اپنے کئی سیکیورٹی اوفیسرز کے ساتھ سعودی ارب کے کٹر ویرودھی سمجھے جانے والے سینیٹر لنڈ سے گراہم کو بھی الگ الگ ریاض بھیجا تاکہ سعودی ارب کو ایران کے ساتھ رشتے بحال کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹایا جا سکے لیکن سعودی ارب کے اور سے سب کو دو ٹوک جواب ملا کہ ہم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے فائدے اور دیش تتھا اس علاقے کے ہتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کسی بھی دیش سے رابطہ رکھنے میں آزاد ہیں اساس میڈیا نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ایران اور سعودی ارب کے رشتے بحال ہونے کے بعد علاقے میں بننے والی نئی بھورنیتی کچھا شکتی کا امریکہ کو سممان کرنا چاہیے علاقے سے تناو دور ہو رہا ہے مشکلیں دور ہو رہی ہیں اب امریکہ یہاں علاقائی دیشوں کے آپسی متبہت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اگلی خبر چین اور روس سے فوجی اور آردھک رشتے مضبوط کر رہے سنیوک طرب امیرات کو امریکہ کی چیتاونی کے بارے میں سنیوک طرب امیرات کو امریکہ کی دھمکی روس اور چین سے بڑھتے رشتے پہنچائیں گے نقصان چین اور روس کے ساتھ سنیوک طرب امیرات کے بڑھتے سہیوک سے پریشان امریکہ نے ابو دھابی کو ماسک اور بیجنگ سے دور رہنے کی صلاح دی ہے امریکہ نے یو اے ای روس اور چین کے بیچ بڑھتے آپسی رشتوں خاص کر سنیوک طرب امیرات کے بڑھتے ہوئے کہا کہ اس سے امیرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اور امریکہ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں اور اسے اس کا انجام بھگتنا ہوگا وال اسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ ادھکاریوں نے سنیوک طرب امیرات کے راشت پتی محمد بن زائد آلے نہیان کو چیتاونی دی ہے کہ روس اور چین کے ساتھ یو اے ای کا بہت قریبی سینی اور خفیہ سہیوگ سنیوک طراجی امریکہ کے ساتھ اس کے رشتوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اس ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن پرشاسن کے اکورشت ادھکاری نے کہا کہ یو اے ای کے راشت پتی نے حال ہی میں چین اور روس کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہے جس کا امریکہ اور سنیوک طرب امیرات کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی ادھکاریوں نے محمد بن زائد کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینی اور خفیہ معاملوں میں روس اور چین کے ساتھ ابو دھابی کی بڑتی نزدیکی امریکہ اور یو اے ای کے رشتوں کو خطرے میں ڈال دے گی حالانکہ اسی امریکی ادھکاری کے انوسار چین اور روس کے معاملوں میں سینیوک طرب امیرات نے امریکہ کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا ہے والسٹریٹ جنرل نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور یو اے ای کے بیج تناؤں کی خبروں کے ساتھ ہی سینیوک طرب امیرات کے راشت پتی محمد بن زائد امریکہ کی اوفیشیل یاترہ پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں بتا دیں کہ کلین انرجی کے لیے سو بلین ڈالر کے جوائنڈ کمیٹمنٹ کے بعد اب امریکہ اور سینیوک طرب امیرات جو بائیڈن کے اہم ٹارگیٹ کے تحت ایک بڑا رکشہ اور کاروبار سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں یو اے ای نے امریکہ کے پرتی دیوندی سمجھے جانے والے روس اور چین کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کیے ہیں بن زائد روس اور چین کے نزدیک جاتے میڈلیسٹ کے نیتا کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں اور سب سے دوستی کی ان کی نیتی ابو دھابی کے سب سے بڑے تیل گراہک امریکہ کے لیے ایک بڑی آزمائش کی گھڑی ہے آج کے بلیٹن میں فلحال اتنا ہی دیش و دیش میڈلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے